پلاؤ بلیک پیپر 1 تی بلیو 1 تی سپون زیرہ 2 بے لیو تیز بات دارچین 1 بڑی لائچی 1 بڑی لائچی تقریبا 7 مینے چھوٹی لائچی اس کے علاوہ 2 تی بل سپون سوف 3 تی بل سپون ثابت دھنیا یہ اور اس کے علاوہ مسالے کے چاہیے ہوگا 1.5 کپ یوگرٹ 1 تی بل سپون دالیں گے گرم مسالہ 2 بے لیوز اور ہز بے زائی کا ہم اس میں سالٹ ہم اس میں سالٹ کریں گے اونین لیے میں نے 1 لائچ اس کے سلائز کر کے لیے ہیں 1 لائچ ٹی مٹچے لیے ہیں 3 تی بل سپون میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے آپ پلاؤ میں جب بھی بنائیں جنجر گارلک پیسٹ ہمیچہ زیادہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ کھنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 1 لٹر وارٹر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک پتیلی میں ہم میٹ ڈال لیں گے ہم نے پتیلی میں میٹ ڈال لیا ہے اس کے ساتھ ہم پانی ڈال لیں گے اور جو ہمارے گرم مسالہ ہم نے پلیٹ میں نکال کر رکھے یہ ہم ڈال دیں گے اس میں سانپ اور دھنیا بھی ہم اٹ کر دیں گے اس میں اور میں اس کو تقریباً میں نے 1 کیجی میں ڈال لٹر پانی یوز کر رہا ہے اور اب میں اس کو یخنی کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور تقریباً میں اس کو 1.5 آر تک پکاؤں گی ہلکی آج پہ اور تاکہ میرا گوش بھی اچھا گل جائے اور یخنی بھی بہت اچھی سی بن جائے یہ میری یخنی میں اُبالا گیا تھا تو میں نے اس کی آنچ ہلکی کر دیا اور ہاپ ڈال رکھن رکھ کے میں اس کو تقریباً سوا گھنٹے سے ڈرھ گھنٹے تک پکاؤں گی ہلکی آج پہ تاکہ یخنی اچھی سی بن جائے اور گوش بھی کل جائے ایک کلو ہم نے گوش لیا ہے اس لئے میں اس میں سوا کلو باسپتی رائس یوز کروں گی اور ان کو میں تقریباً ہاپ آر پہلے بھگو کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں فرنڈز ہماری یخنی تیار ہو چکی ہے 1.5 آر ہو چکا اس کو پکتے ہوئے اور گوش بھی اچھا زگل گیا ہے اب میں اس کو بوٹیوں کو نکال لوں گے اچھا بہت زیادہ چھاننے کی کوشش مت کریں گا یخنی کو ہم بس اس کو اس طرح کر کے نکال لیں گے اگر کچھ چیزیں آ بھی رہی ہیں دھنیا وغیرہ تو اس سے آنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بوٹیاں ساری الگ کر دیں گے یخنی میں سے دوسری پتیلی میں میں نے ایک کپ آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس میں میں پیاز ڈال لوں گے اور اس کو براؤن کر لوں گی یہ دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہونے والی ہے یہ تھوڑی سی اور براؤن ہو جائے تو پھر میں اس میں سے تھوڑی سی پیاز نکال لوں گی باقی پیاز میں ہم اپنے جو بوٹیاں ہیں نکال لیا ہم نے کوئیلی بھی وہ ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی اور ہو جائے پیاز اچھی طرح یہ میں نے تھوڑی سی پیاز بس اس میں سے الگ کر لیا باقی پیاز میں جو ہے میں یہ گوش ڈال دوں گے اور اب ہم نے اس میں لسن ازل دال لیں گے اور اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا لسن ازل دک تھوڑا سا پیاز کرنے میں اس میں ٹیمارٹر دہی اور ہری میرچے بھی ایک کر دوں گی تھوڑا سا پیاز کرنا ہے اس میں بھوٹیوں کے ساتھ ہی رہے لسن دک بھی پیاز ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹیمارٹر ہری میرچے ہری میرچے میں نے سابو بھی دال لیا اور دہی جو نکالا تھا ہم نے وائٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں تیز پیاد کی پتے اور گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح پرائے کر لوں گی بھی ہمارا مسالہ اچھا سا بھون رہا ہے اور یہ ٹیمارٹر اوگرہ سب ساپٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو اچھی طرح بھون گیا ہے اور میں نے اسے تیز آنچ پہ بھونیا ہے کیونکہ گوش ہمارا الڈی گلاوا تھا یہ ٹیمارٹر اوگرہ سب ساپٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں یخنی اٹ کر دوں گی کہ ہم نے یخنی دال دی ہے مسالے میں اور اب ہم اس میں چاوال اٹ کریں گے سالٹ میں نے ابھی تک دالا نہیں ہے کیونکہ میں چاوال دالنے کے بعد چیک کر کے پھر سالٹ دالوں گی یہ دیکھیں ہم نے چاوال اٹ کر دیا ہے اور اور دیکھیں یہ یخنی میری اتنی ہی تھی کہ میری چاوال کے لئے ہاتھ سے صحیح تھی دیکھیں یہ دیر انچ اوپر ہے اور اگر آپ کی یخنی تھوڑی کم ہو جائے چاوال کے حساب سے تو آپ اس میں پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں اٹ کروں گی اور یہ میں نے ابھی 1.5 ڈالا ہے اب میں اس کو چیک کروں گی کم لگا تو پھر میں اس میں تھوڑا سا اور اٹ کروں گی یہ میں نے رائس میں جو سالٹ تھا وہ چیک کر دیا ہے ہلکا سا ہم رائس میں تھوڑا سا زیادہ سالٹ رکھتے ہیں ہم پانی اس کو چیک کریں تو ہلکا سا کروا بہت بہت کڑوا بھی نہ ہو بس ہلکا سا تھوڑا زیادہ سالٹ آتا ہے جب پانی میں تو اس کا مطلب ہے ہمارے رائس میں سالٹ صحیح ہوگا اب میں اس کو اُبالا ہونے تک پکاؤں گی تیز آنچ پر یہ دیکھیں اُبالا گیا میں اس کو میڈیم آنچ کر کے پکاؤں گی جب تک ہمارا پانی خوش ہو جائے اور ہم دم پہ نہ آجائیں جب تک میں اس کو میڈیم آنچ میں پکاؤں گی ہمیں اسے دم پہ رکھ دوں گی تقریبا 15 منٹ کے لئے پھر ہمارا پھلاو تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے رائس تیار ہو چکے ہیں ہمیں اس کو ڈش پہ نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پھر یہ میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور جو ہم نے تھوڑی سی پیاز براون نکالی تھی اس کو اوپر دال دیا ہے اور اس کو آپ گرین رائتے کے ساتھ سرب کریں ہرے مسالے کا جو رائتہ ہوتا اس کے ساتھ ہی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں امید ہے آپ کو میرے ریسی بھی پسند آئی ہوگی پلیز اسے بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھول لیجے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور مجھے پھولے ہم 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 موسیقی